ہم نوکری میں ہیں پرنسپل ہیں ایک مدرسے کا ہمارے ترخواہ گورنمنٹ کی نوکری ہے ہم 20 سال سے نوکری کر رہے ہیں لیکن جب ہمارے دوسری باتیں غیرازری ہوتی ہیں جلسے میں تو ساری ترخواہ ہم چھوڑ دیتے ہیں مدرسے میں وصف ہمارے بدلے میں چار پانچ ٹیچر پڑھاتے ہیں مدرسے میں ایسا کوئی انڈیا میں نہیں کرتا ہوگا مگر ہم کرتے ہیں الحمدللہ تو خیر ایک الگ بات ہے مگر یہ ایک بات ہے کہ ہماری نوکری ختم ہو گئی سسپینڈ کر دیا دو سال تک تنخواہ ماری نہیں ملی اسی لئے کہ چیئرمن ہمارے سامنے آ کے بولا میرے مدرسے میں آفیس میں آ کے بولا ارے سب مولانا ایسا ہے سب مولانا ایسا ہے تو ہم سب سنتے رہے یہ مولانا ایسا ہے مدرسہ میں بولنے لگا چیئرمن آ کر کے یہ ایسا ہے وہ ایسا ساب میں نے سن لیا کچھ نہیں بولا ٹھیک ہے مولانا کو بولتے ہو تم بولو مدرسے کو بولتے ہو تم بولو لیکن وہ چیئرمن سوچا کے پورے بحار میں جو مدرسہ کئی ہزار اس کا ہم مالک ہیں یہ مولوی نوکر ہے یہ مولوی نوکری پیاری ہے ہم تنخواہ دیتے ہیں ہم چیئرمن ہیں اور یہ تو بلکل بھیگی بلی بن کے رہے گا اور سب تھا بھی سب حج ہو حج ہو تو ہن سر ہن سر ہن سر ہن سر ہن سر ہن سر وہ میرے مدرسے میں آ کر کہ وہ بکنا شروع کیا مولانا لو ایسا ہے حرام کھاتا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے میں نے سب سن لیا لیکن جب وہ بولا کہ اوپر والا بہاں بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے میں نے کہا یہ جملہ کفریہ ہے اللہ رب العزت کی شان میں اوپر والا نیچے والا یہ نہیں بولنا چاہیے اور بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں بولنا چاہیے یہ کفریہ جملہ ہے لگا آگ کی طرح بدن یہ مولوی ہمارے تنترخہ کمانے والا اور یہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ کفریہ ہے آگ لگی بدن میں میں نے کہا ہاں ہاں یہ جملہ کفریہ ہے اس کے بعد وہ بولتا ہے وہ نرفس وہ بولا کہ سب کے سامنے ہم کو ذلیل کر دیا دھیر سارا آدمی ہے میں نے کہا سب کے سامنے اگر آپ نے کفر بھوکا ہے تو سب کے سامنے توبہ کرنا ہوگا سب کے سامنے بولنا ہوگا توبہ ہوا کچھ کیا نہیں ہرے غصے کے اٹھا آگ گیا اور جا کے رات میں سسپینڈ کا لیٹر لکھ دیا اس کو ڈسچارج کر دیا میں نوکری سے اسسپینڈ کر دیا اور تین دن کے بعد بغیر شوکاوز کے اس خبیص مردود وہابی نے وہابی تھا چیئرمنٹ اس مردود وہابی نے تین دن کے بعد بغیر شوکاوز کے انہوں نے نوکری سے ہی ڈسچارج کر دیا نوکری ختم کر دیا انہوں نے نوکری سے ختم کر دیا نوکری سے ختم کر دیا تین مہنے کے بعد وہ خبیص مردود کا ٹائم پورا ہوا ہو گیا اس کے بعد بغیر کسی محنت کے بغیر کسی بھاگ دوڑ کے دو سال کے بعد شیئرمن آیا میں نے کہا کہ انہوں نے جو مجھ کو رسچارج کیا ہے وہ بلکل ہی غیر قانونی ہے لیگل ہے میں نے کیس کیا کر دیا کوٹ میں کوٹ کا فیصلہ میرے فیبر میں آگیا پھر ہم کو پورے دو سال کی پوری تنخواہ لاکھوں کی صورت میں وہ تنخواہ ہم کو مل گئی نوکری میری بحال ہوگی تنخواہ ساری مل گئی اور میں نے وہ سارا لاکھوں روپیہ سا مدرسی میں دے دیا میں نے دھالو مدرسی میں لو بیلڈنگ بناو یہ کرو وہ کرو سب میں نے مدرسی میں دے دیا ہم کو اللہ تعالیٰ اسی لاکھوں دے رہا ہے وہ تو سسپینڈ ہو گئے تھا اور اچھا وقتوں کم سے کم سے کم در خوف ختم ہو گیا اپنا پھر گھومنے لگے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب آدمی مگر کفریہ بات کوئی بولے تو اس کو حق بولنا چاہیے اور کبھی بھی دھرنا نہیں چاہیے اور بولتے رہنا چاہیے میں نے اسے کہا آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں جو بولی وہ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے اوپر میں ہے یہ بولی اکثر لوگ بولتے ہیں سننی لوگ بولتے ہیں کس کس کو 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 ہیں اسی لئے لوگوں سے مذہبی کا بات کرنے میں ہی در لگتا ہے بتا نہیں کیا بول کر رہا دے گا اس کے بعد بھی بشمار لوگ بولتے ہیں اچھا اوپر والا جانے اوپر والا جانے اوپر والا جانے وہ بڑھو جانے وہ بڑھو جانے وہ دنیا کا پیدا کرنے والا جانے معاذ اللہ ایسا اگر بڑھو اللہ کی شانیں بولا تو شخص کافر ہو جائے اس لئے سوچ سمجھ کر باتیں کیجئے ایسا نہ ہو کہ ایمان ختم ہو احساس نہ ہو نکاٹ ٹوٹ جائے احساس نہ ہو یہ باتیں میں نے اس لئے کہہ دیا کہ آج ناجائیس اولاد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا مدرسوں کا عدب مولانا کا عدب یہ جو ختم ہو رہا ہے صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ڈی ایم یہ وہ پیسہ مکان دکان گاڑی جنت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا آخرت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا مرنے کے بعد جہاں خربوں سال رہنا ہے یہ دنیا کے ستر سال تو بے شمار مسئیبتوں میں کھرے ہوئے ہیں کسی کے پاس صحت ہے تو دولت ہے تو صحت نہیں صحت ہے تو دولت نہیں دولت صحت ہے تو اولاد اچھی نہیں اولاد اچھی ہے تو بیوی اچھی نہیں بیوی اچھی ہے تو بچے اچھے نہیں بچے اچھے ہیں پڑوسی اچھا نہیں پڑوسی ٹھیک ہے تو دامان ٹھیک نہیں دامان ٹھیک ہے تو صاحب میری بیٹی کی ساس ٹھیک نہیں مسئیبتوں میں بندہ گھیرا ہے ستر سال اسی سال مرا چلا گیا اب ایسانی کی مسئیبت سے چھٹکارہ مل گیا جہاں گیا ہے وہاں یا تو آگ ہے یا تو باغ ہے اور پھر وہاں اگر آگ ہے اگر بندہ کفر کی حالت میں مر گیا یا تھڑنا ہو گیا بدن مرنے کے بعد تو ہاں موت ہی نہیں ہے اس دنیا میں موت کو ہی زبے کر دیا جائے گا کوئی نہیں مرے گا قرآن میں آیا ہے کہ قیامت کے دن یعنی آخرت میں جب کافر جس نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا جو لوگ حق نہیں مانا قرآن کو ماننے سے انکار کیا ہم اسے آگ میں جلائیں گے اللہ کہتا ہے کل ماں نہ تھی جب جلودہم جب اس کا چمڑا بدن کا آگ میں گل جائے گا تو بدلنا ہم جلودہن خیرہا تو فوراں اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے عذاب کا بسہ چکتا رہے دنیا میں آگ لگی بدن میں چمڑا گلا مر گیا تھنڈا ہو گیا اب وہ سرد ہو گیا لیکن آخرت میں تھنڈا نہیں ہو گا وہاں موت ہی نہیں آئے گی جو تھنڈا ہو جلے گا تو جلتا رہے گا بدلنا ہم جلودہن خیرہا جیسے کھال گلے کی دوسری کھال پیدا ہوگی وہ کھال گلے کی تیسری پیدا ہوگی یہی معاملہ صدا ہوتا رہے گا اگر جو بندہ اس پوائنٹ پہ غور کر لے گا وہ یہی بولے گا کہ دنیا ملے نہ ملے ستر اسی سال کی دنیا اگر مل بھی گئی تو بے شمار تکلیف ہیں پریشانیاں بیماریاں رسوائیاں بے عزتی اپنی فکر بچوں کی فکر اولاد کی فکر پروسی کی فکر گاؤں کی فکر نہ کوئی بڑھا سلامت ہے نہ کوئی جوان سلامت ہے ہر پل پر خطرات موجود ہیں عرب پتی بن بھی گیا تو بھی خطرات پر شمار ہے اور مر گیا چلا گیا کوئی رتیجہ زندگی کا نہیں نکلا لیکن جہاں گیا ہے وہاں موت ہی نہیں ہے وہ آگ ہی آگ ہے خربوں سال عربوں سال مہا سنکھوں سال پنگ بے گلتی سال وہاں موت ہی نہیں ہے آگ ہی آگ ہے تو دنیا میں مصیبت پڑھی نہیں بنا ماسٹر نہیں بنی نوکری نہیں بنا ڈی ایم نہیں بنا زمیندار کرائے کے گھر میں رہا مزدوری کیا ستتر اسی سال ایسے جھپکتی بھی گزر جاتے ہیں اسی سال کل پڑھا نوکری ملی آج بھولا ہو گیا ریٹائرمنٹ لیا آگے پیچھے بازار گھر کیا ہسپیٹل گیا چکر آیا گیرا مر گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب پیدا ہوئے جمانی کیسے گزری بدپن کیسے گزرا یا تیس سال نوکری کا پیریٹ کیسے گزرا ریٹائرمنٹ کے بعد کیسے دس سال گزرے چکر آیا گیرا اور مر گیا یہ تو اسی ستر سال تو ایسے ختم ہو گئے مگر جہاں تھربوں سال رہنا ہے جہاں بے جنتی سال رہنا ہے اگر یہ اخروی سوچ پیدا ہو گئی تو بندہ یہی بولے گا کہ قرائے کے گھر میں رہے گوارا ہے مزدوری کرے گوارا ہے ایمان سلامت رہے تاکہ جنت سلامت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت سبحان اللہ دکٹر بنے انجنئر بنے پروفیسر بنے بیریسٹر بنے لائر بنے دی ام بنے سب کی زبان پر یہی چرچہ ہے دنیا دنیا دنیا